جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ تو سچ ہے کہ پاکستان میں چالیس فیصد لوگ جو ہے نا وہ کینسر کی وجہ سے اس فانی جہان سے چلے جاتے ہیں اور کینسر کا علاج شاید بہر بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس موزی مرض میں اس فانی جہان سے گوچ کر گئے ہیں اور آج ایک بہت بڑا ستارہ یقین کرو کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کا نوید عالم جو دنیا میں موجود نہیں رہے بہت بڑا نام تھا ان کا نوید عالم کا اور ان کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار مختلف لوگ کر رہے ہیں اور عمران خان نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے وہی ہم آپ کو بتاتے ہیں سبھی تفصیل سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ناظرین یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اگر کلاکار کی موت ہوتی ہے تو درتی کو بہت نقصان پہنچتا ہے یا ایک کھلاری کی موت ہوتی ہے ایک نمائی ڈاکٹر کی موت ہوتی ہے درتی کو بہت نقصان پہنچتا ہے نوید عالم بہت بڑا نام تھا پاکستانی میں ان کی جو خدمات ہیں حاکی میں وہ تاریخ کے صفحے پر ہمیشہ درج رہیں گی کہ انہوں نے بہت بڑا 1994 کا ورلڈ کپ پاکستان نے اس شخص کی وجہ سے جیتا تھا بہت ہی بڑی امدی کا اندہ کارکردگی دکھائی تھی نوید عالم نے اس وقت جو ہے نا وہ تازیت کا سلسلہ مختلف لوگوں کے پیغامات ان کے لوکین کو مل رہے ہیں لوگ اپنے سوشل میڈیا پر بھی پیغامات دے رہے ہیں عمران خان نے بھی بڑے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اس نے کہا کہ میں اس شخص کی موت پر بہت ہی پرسنلی طریقے سے بہت رنجیدہ ہوں اور جب ان کو شوکت خانہ مسپتار لاہور کے اندر ان کو علاج کے لئے لائے گیا تو میں نے خصوصاً ایک تلقین کی تمام ڈاکٹروں کو عملے کو کہ علاج میں کسی قسم کے کوئی کوتائی نہیں برتنی چاہیے اور سندھ حکومت نے ویسے ان کا آخر اجات جو ہے نا برداشت کرنے کی حامی بھری تھی اور انہوں نے خط لکھا تھا شوکت خانہ مسپتار والوں کو عمران خان نے کہا کہ ان کی موت ملک و قوم کیلئے ایک بہت بڑا سانیہ ہے میں دعا کرتا ہوں پروردگار سے کہ خالق کائنات ان کو جنت الفردوس میں نمائی مقام نصیب فرمائے ناظرین ہم بھی سبھی مل کر اس عظیم انسان کے لئے دعا کرتے ہیں جس نے ملک و قوم کی بقا کے لئے مہنتیں کی ہیں کھیلے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں نمائی مقام نصیب فرمائے سبھی نے کومنٹس میں لکھنا ہے آمین